لوگوں نے احساس کی ایٹ ون سیون ون سکیم میں یعنی کہ اکاسی اکتر کی سکیم میں بارہ ہزار روپے لینے کیلئے درخواست دیوئی ہے ناظرین تمام غریب اور مجھسک افراد کو بارہ ہزار پہ امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی امداد کیسے چیک کر سکتے ہو گھر بیٹھ کر آپ اپنی امداد حاصل کر سکتے ہو تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ یہ امداد کین افراد کو ملے گی کون سے افراد اس پرگرام میں اہل ہو سکتے ہیں اور یہ امداد آپ کو کم ملے گی ناظرین ناہل افراد کے لیے بھی بہت بڑی خوشکبری آئی ہے ناہل افراد کو بھی صفحہ بارہ ہزار پہ امداد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر آپ بھی غریب ہیں مستق ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی سے انڈ تک دیکھیں کیونکہ آج کی یہ ویڈیو غریب اور مستق افراد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو طریقہ بتاؤں گا جو نیا طریقہ ہے اپلائی کرنے کا اہلیت معلوم کرنے کا وہ مکمل طریقہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے جلدی سے بٹن پر کلک کر کے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں آپ کا ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا لیکن جو ہم محنت کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں اس محنت کا کافی زیادہ محنت ہوتی ہے اس محنت کا فلحامیتہ ملتا جب آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو امید ہے کہ مجھے کہ آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا اب آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ دوستوں کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے یہ امداد حاصل کر سکتے ہو اور کہاں سے حاصل کر سکتے ہو تو فرنڈز آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز میں نے احساس پروگرام کی ویب سائٹ کو اوپن کر لیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ فرنڈز آپ اس کو احساس پروگرام کے افیشیل ویب سائٹ پر گوگل پر جا کر بھی اوپن کر سکتے ہیں تو فرنڈز جیسے ہی آپ اس کو اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا نیا انٹرفیس سامنے آ جائے گا آپ کے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو فارم نمبر کی ضرورت پڑے گی شناختی کارڈ نمبر کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے پاس فارم نمبر نہیں ہے تو آپ شناختی کارڈ کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہو فارم نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا فارم نمبر نیسی آر کی پرچی جو آپ کے پاس ہے پرچی سے ملے گا پرچی کے اوپر فارم نمبر لکھا ہوا ہے پرچی نکال لیں جہاں پہ بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے اس کے ایک سائیڈ پر دیکھیں سکینر بنا ہوگا سکینر کے اوپر فارم نمبر دیا گیا ہے وہ فارم نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد فرینڈز شناکتی کار کے سریعے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو شناکتی کار نمبر آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی موبائل نمبر لکھنا ہوگا جو پرچی کے اوپر موبائل نمبر لکھا ہے آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پرچی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اپنا موبائل نمبر لکھ سکتے ہیں لیکن وہ موبائل نمبر اس آئی ڈی کارڈ جو آپ اوپر آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے اس پر ریجسٹر ہونا چاہیے یعنی کہ اسی آئی ڈی کارڈ پر وہ نمبر ہونا چاہیے اس کے بعد فرینڈز یہاں پر نیچے آپ کو کوڈ دیا گیا ہے میرے پاس 63 63 آپ کے پاس کوئی اور بھی ہو سکتا ہے یہ جو کوڈ ہوگا آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے کچھ اس طرح سے میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں سیم آپ نے اسی طرح لکھنا ہے اگر میں اسی کو اب ریفریش کروں اس پیج کو تو یہاں پر کوڈ میرے پاس چینج ہو جائے گا آپ کے پاس کوئی اور کوڈ بھی ہو سکتا ہے جلدی جلدی بات میں اس وجہ سے کروں تاکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ اور آپ کو مکمل طریقہ بھی پتہ چل جائے جلدی جلدی میں ویڈیو کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو فرینڈز آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر معلوم کرے گا بٹن پر کلک کر لینا ہے آپ کو آپ کی اہلیت معلوم ہو جائے گی اگر آپ اہل ہوئے تو فرینڈز آپ کو تیس تاریخ کے بعد پیسے ملنا سرارٹ ہو جائیں گے 81 کتر کی جانب سے آپ کو میسی جائے گا تب آپ کو یہ امداد ملے گی اور میسی جانا کافی غریب اور مستق افراد کو میسی جانا شروع بھی ہو چکے ہیں اور نا اہل افراد کو بھی زفاہ اہل کیا گیا ہے ان کے لئے بھی بڑی خوشکبری ہے وہ بھی چیک کریں جلدی سے جتنا جلدی ہو سکتا ہے صرف غریب کو اس زفاہ غریب کا حق ملے گا فرینڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی سے لائک کریں شیئر کریں اپنے دوست صحابہ جسے داروں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تھانکسو اور وچنگ اللہ حافظ